نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزد سامین کرام السلام علیکم آج ہم ایک انتہائی احساس موزد پر بات کریں گے مجرمانہ حملے کے نتیجے میں ہونے والا حمل ساکت کروایا جائے یا نہیں مسلمان عورتیں کیا کریں جن پر مجرمانہ حملے ہوئے یعنی کہ ریپ ہوئے اور اس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئیں کہا ان کے لئے کیا ان کے لئے اس قاتع حمل جائز ہے کہ نہیں الحمدللہ مسلمان ہر ذلت و رسوائی کے جو حالات گزر رہے ہیں انہیں دیکھیں تو یہ نظر آتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں پر لالج کا مطمع نظر ہے ان کی زمینوں پر نجاز قبضہ جمالیا گیا ہے ان کی عزت پمال کی جا رہی ہے اور ہر جانب سے کفار قوتیں ان پر ٹوٹ پڑی ہیں اور بہت سی عزاد مسلمان عورتیں اکثر اوقات انسانی بیڑیوں کا حدف بنی ہوئی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف نہیں اور نہ ہی یہ کسی باز رکھنے والی قوت سے ڈرتے ہیں جیسا کہ آج گل عالم اسلام کے بہت سے مبالک میں حالت بنی ہوئی ہے جیسا کہ بوسنیا فلپائن چشان میں ہو رہا ہے یا پھر ایریٹیریا میں یا عرب دنیا کے کمزور نظاموں کے ماتاحت جیلوں میں ہو رہا ہے زیل میں ہمیں سورت کی حالت کے اہم نقاط کی نشانتہی کرتے ہیں جس پر غاسبانہ حملہ کیا گیا ہے جیسا عورت پر غاسبانہ حملہ ہوا اور اس نے ان مجرموں سے بچنے کے لیے اپنے دفاع میں پوری قوت صرف کی اس پر کوئی گناہ نہیں کیونکہ اس پر جبر ہوا ہے اور مقرع یعنی جبر کیے جانے والے تو کفر میں بھی گناہگار نہیں ہوتا جو کہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے بلکہ وہ عورت جو غاسبانہ حملے کا شکار ہوئی ہے جب وہ اس پہنچنے والی مسئیبت پر حضر و سواب کی نیت کرے تو وہ اس مسئیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے اندلہ ماجور ہے مسلمان نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تقلیخ دے لڑکیوں سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ ان لڑکیوں کی تقلیخ میں کمی ہو سکے اور ان کی غم خاری ہو اور ان کی چینی گئی عزت کا نعم البدل مل سکے تو اصل بات تو یہ ہے کہ حمل کی ابتدا سے ہی سکات حمل منع اور حرام ہے جبکہ ایک نئی زندگی میں آنے والا رحم میں مستقر ہوتا ہے اور اگرچہ یہ نیا آنے والا حرام تلقات یعنی زنا کے نتیجے میں ہی کیوں نہ ہو اس کا سکات حرام ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غامدی عورت کو جس نے زنا کا اقرار کیا اور جم کی سزا کی مستحق ٹھہری کو حکم دیا کہ وہ اپنے جنین کے ساتھ ہی واپس جائے اور بچے کی ولادت کے بعد آئے اور پھر ولادت کے بعد اسے حکم دیا کہ وہ بچے کے دو پلانے کی مدد پوری کر کے دو چھڑانے کے بعد آئے اور اس کے بعد اس پر حد نافذ کی کچھ فقہ اکرام ایسے بھی ہیں جو حمل کے ابتدائی چالیس ایام میں اسکات حمل کو جائز قرار دیتے ہیں اور بعض روح ڈالے جانے سے قبل تاک اسکات کی اجازت دیتے ہیں اور جتنے بھی عذر قوی ہوگا اسکات کی رخصت بھی زیادہ ظاہر ہوگی اور پھر جتنا بھی چالیس یوم سے قبل ہوگا اتنا ہی رخصت کے زیادہ قریب ہوگا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ مسلمان ازاد عورت پر فاجر و فاسق دشمن کی جانب سے غصبانہ حملہ مسلمان عورت کے لیے بہت ہی زیادہ قوی عذر ہے اور اسی طرح اس کے خاندان والوں کے لیے بھی قوی عذر کی حصیت رکھتا ہے وہ عورت اس مجرمانہ حملے کے انتیجے میں ہونے والے اس حمل کو ناپسند کرتی اور اس سے چھٹکڑا حاصل کرنا چاہتی ہے تو یہ رخصت ہے اور ضرورت کی بنا پر اس کا فتوہ دیا جا سکتا ہے اور خاص کر حمل کے ابتدائی ایام میں اس قاتح حمل کا فتوہ اور یہ بھی ہے کہ اس مسئیبت میں مبتلا ہونے والے مسلمان عورت کے لیے کوئی حرج نہیں کہ وہ اس بچے کی حفاظت کرے لیکن اس پر جبر نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لازمان اس قاتح حمل کروائے اور اگر وہ حمل باقی رہے اور مدت پوری کرنے کے بعد ولادت بھی ہو تو یہ بچہ مسلمان ہوگا اور فطرت سے مراد دینِ تحید اور وہ اسلام ہے اور فقہ میں مقرر ہے کہ جب والدین کا مختلف ہو تو بچہ اس کے تابعے ہوگا جو دینی طور پر بہتر ہو یہ تو اس کے بارے میں ہے جس کا باپ معروف ہو اور پھر جس کا والد ہی نہ ہو وہ کس طرح مسلمان نہیں ہوگا وہ بلا شبہ مسلمان بچہ ہوگا اور مسلمان معاشرے کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس بچے کو اچھی طرح بے اقبال کرے اس کا خرچہ برداشت کرے اور اس کی حسنِ تربیت کا بھی انتظام کرے اور اسے مسکین اور مصیبت میں مبتلا ماں کے لئے وہ جناب بنا کر رکھ دے اور جب اسلام کے قوائد اور رسول میں رفع الحرج اور ادم و شکت و تکلیف پایا جاتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی افت و عصمت پر حریس مسلمان لڑکی جب ویشی اور مجرمانہ حملے کا شکار ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اپنی عزت و شرف اور نیک نامی کے بارے میں ڈرتی ہے کہ اس کے بعد اسے کوئی نہیں پوچھے گا اور وہ پھینک دی جائے گی یا پھر وہ عزیت اور تکلیف میں پڑ جائے گی مثلا قتل وغیرہ میں یا پھر وہ نفسیاتی اور عصبی مریضہ بن جائے گی یا وہ دماغی مریضہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے یا پھر اس کے خاندان میں آر اور بدنامی ہوگی اور وہ بھی ایسے معاملہ میں جس میں اس کا کوئی گناہ نہیں تھا یا جے کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ کوئی ایسی امن والی جگہ حاصل نہیں کر سکے گا جہاں وہ پال سکے تو اس حالت میں میں کہوں گا اگر تو واقعی معاملہ ایسا ہی ہے تو روح ڈلنے سے قبل اس قاتع حمل جائز ہے اور خاص کر اب تو آسانی ہو چکی ہے کہ جدید میڈیکل وسائل کی بنا پر شروع دن یعنی پہلے ہفتے میں ہی حمل کا علم ہو جاتا ہے اور اس قاتع حمل میں جتنی جلدی ہو اتنا ہی رخصت پر عمل کا نوست رکھتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا آسان ہے واللہ تعالی عالم تو موضوع سامین کرام یہ تھا ہمارا آج کا موضوع اب جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر رہے ہیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین